فی قصت حد الافر سورة النور تفسیر ابن کسیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید البرسلین سیدنا محمد وعلى آله وآصحابه اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا استمیتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم یعظم اللہ ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنین ویبین اللہ لكم الآیات واللہ أليم حكیم قل الوالل بلو فسر رحمه اللہ تعالی اداما نفع بعلومه وعلومکم ودارین آمین اعلان قل حادا تعذیب آخر بات الاول الامر بذنی الخیر اب یہ دوسرا عدب اللہ بیان فرما رہے ہیں پہلا تو یہ تھا کہ ہر مومن کے بارے میں اچھا گمار رکھیں اب یہ دوسرا ہے اذا دکر مالا یلیکو من القول فی شان الخیرت فی اولایم بغیت ذنبیم خیرا جب کوئی ایسی بات کی جائے جو شان والوں کے نائق نہ ہو خلاف ہو تو بالکل گمان اچھا رکھیں وَأَنْ لَاِشُرْ نَفْسَهُ ذِوَادَ لِكُ اور اپنے دل میں بھی اس کے علاوہ اور کوئی خیال نہ لائے اگر اس کے باوجود بھی اس کے دل کے اندر کوئی وسوسہ یا خیال پیدا ہو فَلَا يَنْبَغِي اِنْ يَتَقَلَّمَ بِهِ اب اس کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اس کو بات کرے فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَلَى تَجْعَوَدَ لِأُمَّتِ اَمَّا دِسَتْ بِهِ اِنْفَضَا مَا لَمْتَكُلْ لَوْتَعْمَلْ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت سے تجاوز فَرَعِانِ مَافَ کر دیا ہے اگر اس کے دل میں کوئی خیال آتا ہے جب تک وہ کہے یا عمل نہ کرے تو اس پر معاخضہ نہیں ہوگا اَخْرَجَاهُ فِي السَّحِيْحَئِن فَقَالِ اللَّهُ تَعَالَى لَوْلَا اسَّمِیتُمُوهُ قُلْتُمَّا يَقُونُنَّا أَنَّ تَقَلَّمَ بِهَادَا اَيْمَا يَنْبَغِي لَنَا أَنَّ تَفَقْوَحَ بِهَادِ الْقَلَامِ وَلَا نَزْقُرُهُ لِأَحَدٍ جب تم نے سنا تھا اسی وقت فوراً کیوں نہ کہا کہ ہمیں یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ہم یہ زبان پر کلام لائیں سبحان اگادہ بہتان عظیم یہ تو بہتان عظیم ہے سبحان اللہ اللہ کی ذات پاک ہے اَيُّ قَالَ حَذِرْ کَلَامُ وَالَى زَوْجِ رَسُولِهِ وَحَلِيلَتْ خَلِيلِهِ حضورِ پاک کی بیوی کے بارے میں ایسی کوئی بات ہو سُمَّ قَالَ تعالیٰ يَعْدُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثِهِ عَبَدًا اللہ نصیت فرماتی ہے کہ خبردار پھر ایسی کوئی بات نہ کرنا اَيَّنْ هَاكُمُ اللَّهُ مُتَعْوَعِدًا اَيَّقَا مِنْكُمْ مَا يَشْبِوهَادًا عَبَدًا نَيْفِهِ مَا يَسْتَقْبِل اسی طرح کی بات مستقبل میں کوئی ہو اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اس کے احقام پر ایمان ہے وَتُعَزِّمُونَ رَسُولَهُ وَاُسْكِ بِغَمْبَرِ کی عزبت اور شان رکھ دل میں بیان کرتے ہو فَأَبْمَا مَنْكَانَ مُتَسْمًا مِلْقُفْرِ قَلَهُ قُنْ آخَرَ ہاں اگر کوئی کافر ہے تو اس کے لیے پھر الگ احقام ہیں اللہ پاک نے کھول کھول کے احقام بیان کر دیئے ہیں چاہے وہ احقام شرعی ہوں یا اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہوں اللہ جاننے والے ہیں کہ ان کے بندوں کے لیے کیا چیز اچھی ہے حکیم فی شریحی و قدرہی اور حکمت والے ہیں اپنی شریعت میں اپنی تقدیر میں کوئی چیز ان کی حکمت سے خالی نہیں اِنَّ الَّذِينَ يُحْرِبُونَ اَنْتَشِيَ الْفَاهِشَتُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وِالدُّنِيَا وَاللَّا خِرَةٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُوا وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ حَذَا تَعْلِيمٌ ثَالِس اب یہ تیسر آدب ہے لِمَنْ سَوِيَ سَيِّنْ مِنَ الْقَلَامِ سَيِّئِ اگر اس نے کوئی بری بات سنی فَقَامُ بِذِهْنِهِ شَيْئٌ مِنْهُ فَتَقَلَّمُ بِهِ فَلَا يُقْسِرْ مِنْهُ وَلَا يُشَيِّئُ وَيُذِيئُهُ اگر اس نے سن لی کوئی بات تو اس کے دماغ میں بھی آئی تو اب اس کو زیادہ نہ پھیلا ہے بس ایک دفعہ کا نکل گئی زبان سے نکل گئی یہ نہیں کہ لوگوں میں ڈھنڈوڑا دیتا پھرے خَتْقَالَ تَعْلَا اِنَّ الَّذِينَ يُخْقُبُونَا تَشْيِئِ الْفَائِشَةُ بِنْ لَذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ جو لوگ اس بات کو محبوب رکھتے ہیں کہ برائی بری باتوں کو پھیلائیں تو پھر ان کے لئے بڑا دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں آئی اختارون ذہور القلامِ انہم بالقبیہی لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُنیا دنیا میں بھی ان کے لئے عذاب ہے کہ ان کو حد کذف لگے گی وَفِي الآخرت بالعذاب اور آخرت میں بھی ان کے لئے عذابِ عَلِيمٌ ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو وَاللَّهُ عَلَيْهِ تُرْشِدُو ہر بات کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف لوٹاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے وَقَالَ الْإِمَامُ اَحْمَدِ حَدَّثْنَا مُحَمَّدِ بِنِ بُقَيْر قَالَ حَدَّثْنَا مَحْمَدِ بِنِ مُسَى الْمَلِي حَدَّثْنَا مُحَمَّدِ بِنِ عَبَّادِ الْمَخْزُومِ عن صحبان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لَا تُعْذُو عِبَادِ اللَّهِ وَلَا تَعِيِّرُوهُمْ وَلَا تُطْرَبُ عَرَاتَهُمْ فَإِنَّهُ مَنْ طَلَبَ عَوْرَتَ آخِیِ الْمُسْلِمْ طَلَبَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَتَّعِيُفُزِحَو فِي بَیْدِهِ حضور نے فرمایا کہ اللہ کا حکمی ہے کسی اللہ کے بندے کو ایزا نہ پہنچاؤ اور نہ اس کو کوئی عیب لگاؤ اور نہ اس کے گناہوں کے پیشے پڑھو تلاش کے لیے کیونکہ جو آدمی اپنے بھائی کے گناہوں کو تلاش کرتا ہے اللہ اس کو پھر اس کے گھر کے اندر بھی رسوہ کر دیتا ہے چاہے کتنا چھپکے وہ گناہ کرے وَلَوْ لَا فَضْرُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُوَاً اللَّهُ فِالرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمُنُوا لَا تَتَّبِعُ خُطْوَادِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعُ خُطْوَادِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَعْمُلْ بِالْفَاشَاءِ وَالْمُنْقَلْ وَلَوْ لَا فَضْرُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَّى مِنْكُمْ مِنْ أَحْدٍ عَبَدٌ وَلَاكِنَّ اللَّهِ زَكِّي مِنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَقُولُ اللَّهُ تعَالَى وَلَوْلَا فَضْرُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهُ رَوْفُ الرَّحِيمُ اَيْ لَوْلَا حَادَرَ كَانَ عَمَرًا آخَرَ اگر یہ نہ ہوتا ہے پھر تو بتا نہیں کیا ہو جاتا فَلَاكِنَّهُ تعَالَى رَعُوفٌ بِعِبَادِهِ رَحِيمٌ بِهِمْ اللَّهُ اپنے بندوں پر محربان ہیں اور رحمت فرمانے والے ہیں فَتَعْبَ عَلَى مَنْ تَعْبَ إِلَيْهِ مِنْ حَادِهِ الْقَدِيَتِ اور جس آدمی نے بات کرنے کے بعد توبہ کرنے کے بعد توبہ کرنے کے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں وَتَحَرَ مَنْ تَحَرَ مِنْهُمْ بِالْحَد اور جس کو اللہ نے چاہا حد کی سزا مل کے پاک کر دیا سُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُ خَدْوَادِ شَيْطَانِ یعنی تَرَائِقَهُ وَمَسَادِقَهُ وَمَا يَأَمْرُ بِهِ وَمَنْ يَتَّبِعُ خُدْوَادِ شَيْطَانِ فِإِنَّهُ يَامُلْ بِالْفَاشَائِ فِرْمُنْكَرْ کہ تم ہرگز شیطان کے طریقوں پہ نہ چلو اس کے راستے پہ نہ چلو اور نہ اس کے حکم پہ چلو آزا تنفیر و تحضیر اندارک افسع عبارت و ابلغیہ و اوجدیہ و احصریہ یہ بھی اللہ نے بڑی عظیم اور بڑی فصیح و بلیب طریقے سے روکا ہے کہ شیطان کے پیشے نہ رگو قال علی ابن عبیدان بازر فتوات شیطان فتوات شیطان کا معنی ہے ام لہو شیطانی عمل و قال اکرمت نزغاتہو شیطان جیسے کھینجتا ہے دھوکھا دیتا ہے و قال قطع دا کلو معصیتن فتواتی شیطان ہر گناہ جو ہے دراصل وہ شیطان کا راستہ ہے و قال ابو مجردن ان نذور فی المعاصی فی الفتواتی شیطان یعنی گناہوں کے بارے میں منت ماننا یہ بھی شیطان کا طریقہ ہے و قال مسلوکن صالح رجل بن نصر و قال انی حضر اللہ عنہ حضرت عبداللہ عن مصعود کی خدمت میں قادمی نے کہا کہ میں نے فلان تعام اپنے اوپر حرام کر دیا ہے و قال حضر من نذرات الشیطان فرمائے ہاں یہ شیطان نے تمہیں گوبراہ کیا جب اللہ نے حضر کیا تم کونوں حرام کرنے والا ایک آدمی نے منت مان لی کہ میں اپنے بیٹے کو بے کروں گا تو آپ نے کہنا ہے یہ بھی شیطان نے اس کے نباغ میں ڈالا ہے و افتاو ان یزباہ کبشن ان نے فتوہ دیا کہ بیٹے کو دیوئے نہ کرو اس کے بدلے میں ایک منڈہ دیوئے کر دو و قال ابن نبی حاتم حضر زنابی قال حضر زنہ حسان و ابن اللہ علم سری قال حضر زن سری ابن یاہیان ساہمان تیمین نبی رافے قال حضر زنبی امراضی فقالت ہیا یومن یہودی و یومن نسرانی و قل مملوک ان لہا حضر علم تطلق امراض تک کہتے ہیں کہ ابی رافے حضرت والا ابن ازمین اپنی بیوی پہ نراد ہوا تو میں نے اس کو کہا کہ تم آج یا یہودی ہو اور ایک دن نسرانی ہو اور جتن میں میرے غلام ہیں سب وہ آزاد ہیں اگر میں دوئے انطلاق نہ دوں تو فاتح عبداللہ ابن امر فقال حضرت اللہ ابن امر کے پاس آیا میں نے کہا میں نے ایسے بات کی ہے و قال انما حازا من نزغات الشیطان یہ شیطان کیا اثر ہے و قضار قارد زینب بنت امر صلی اللہ علیہ وسلم افقائم رازم بالمدینہ اس لئے یہی فرمائیں کہ یہ شیطانی ہے ایک بات ہے کہ آدمی کہہ اپنے بیوی کو کہ تم ایک دن یہودی ہے اور ایک دن نسرانی ہو سب شیطانی تقیلات ہیں سمم قارد زیالہ علیہ و لفضل اللہ اللہ علیہ و رحمت اللہ ماذا کامن کم من احضن عبدا ایلو اللہ ایز دکمین شاد توبت و الرجوع و ایلے و ذکن نفوس من شرکی آو فجوری آو فجوری آو فنسی آ اگر اللہ توبہ کی توفیق نہ دیں اور اپنے طرف رجوع کی توفیق نہ دیں اور اس کے نفس کو شرک سے پاکن نہ کریں گناہوں سے پاکن نہ کریں و ما فی یا من اخلاق ردیت کل من بحض بھی تو کسی کو بھی تذکیہ حاصل نہ ہو اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کے اندر کو پاک کر دیتے ہیں و زل و مئی شاہ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں و یردی ہیں فی محال کی زلال والغائی اور اس کو گمراہی اور گمراہوں کے دنبادی میں بھٹکا دیتے ہیں اللہ آپ نے مردوں کی باتوں کو سننے والے ہیں اور جانتے ہیں کہ کون ہدایت گاہدار ہے اور کون گمراہی گاہدار ہے واللہ علم